ٹنڈو آدم میں نازیبہ حرکات کے شبے میں اہل محلہ نے لاتھیاں مار مار کر ایک شخص کو ہلاک کر دیا اسی واقعے کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں ایکسپریس نیوز کے نمائندے الطاف کوٹی سے الطاف پہلے تو یہ بتائے گا اس واقعے میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے چیف منسٹر سن نے جو انکوائری رپورٹ بنانے کا حکم دیا تھا کیا اس پر کام شروع ہو گیا ہے جی بالکل جیسے آپ نے معلوم کیا ہے کہ وزیر علیہ السین نے جو اس واقعے کے اوپر نوٹس لیا تھا اور ڈی آئی جی میر پرخواس ان کو انکوائری افسر مقرر کیا تھا اور ان سے رپورٹ طلب کی تھی جس کے بعد یہاں پر ایس ایس پی زلہ سانگڑی تحصیل ٹنڈو آدم زلہ سانگڑ کے اندر لگتا ہے زلہ سانگڑ کے جو ایس ایس پی ہیں عبداللہ الشیخ وہ رات گئے ہیں یہاں پر انہوں نے انکوائری کر کے گئے ہیں جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے انکوائری ابتدائی طور پر ہے ہم نے جس کے پر فوری طور پر کاروائی کر کے انکوائری کے دورانی کو چھیں افراد کو گرفتار کیا ہے پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پر جو ان کے جو مقتول ہیں جو غلام محمد برڑو ان کے جو بھائی ہیں گل محمد برڑو کی فریاد کے پر پینتالیس افراد کے خلاف مقدمت درش کیا ہے جس میں دس نامزد ملزمان ہیں ان دس نامزد ملزمان میں ایس ایس پی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اچھے افراد کو گرفتار کر لیا گیا باقی جو دیگر لوگ ہیں ان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مار رہے ہیں جبکہ دوسری طرف یہاں پر گاؤں کے اندر یہاں پر بہت بڑی تعداد کے اندر ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہ نماز جنازہ ہوئی ہے غلام برڑو کی جو ان کا یہ گاؤں ہیں اس کے ساتھ ہی کبرستان درگا عبداللہ شبخاری کا جہاں پر ایک نماز جنازہ ہوئی ہے جس میں سیاسی شخصیات نے بھی اشترکت کی ہے یہاں پر سابق ایمین محمد خان جنہیں جو وہ یہاں پر تحصیل ناظر میں غلام مرتضہ جنہیں جو ٹنڈو آدم کے وہ اور دیگر کوئی یہاں پر ہیں کلندر بکش دیرو جو پیپس فارٹی کے رہنم ہے اور دیگر سیاسی شخصیات کے علاوہ یہاں پر علاقے کے موززین کی بہت بڑی تعداد ہے جو یہاں علاقے کے زمیدار ہیں بڑے بڑے وہ بھی ہیں موجود ہیں جبکہ دیگر گاؤں کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس نماز جنازہ میں شریکتی بادزہ یہاں پر ان کی تتفین کا سلسلہ جاری ہے یہ بہت بڑا حجوم جو میرے اکپ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ اسی سلسلے کا ہے کہ یہاں پر تتفین کا سلسلہ جاری ہے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ تعلقنے پر دو پولیس اہلکاروں کو بھی حراست ملیا گیا پولیس اہلکار جو زیر حراست ہیں وہ کیا کس تا بتاتے ہیں جب اس سلسلے کے اندر ہمیں صبح تھانے گئے تو پولیس اہلکار کے جو گرفتار ملزمانے پولیس نے ہمیں ان کی صفت کیمریمین کو اندر جانے دیا اور خالے فوٹیج بنانے کی اجازت دی نہیں ان سے بات کرنے کی اجازت دی اور نہیں پولیس اہلکار جو تحویل میں لیے گئے وہ کئی نظر آئے جبکہ یہ سارا کا سارا معاملہ یہاں پر تنڈو آدم بیس ایکشن تھانے کی حد کے اندر کوئی جوہر آباد کالونی وہاں پر واقعہ ہوا ہے اور بیس ایکشن تھانے کے اندر اس کا کیس داخل کیا گیا لیکن یہ جو تھانہ یہ دو مہینے پہلے ہی یہاں پر بنائے گیا جس کے فوٹیج آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ حفظ ماتقدم کے طور پر سارے کے سارے جتنا بھی کیس ہے وہ تنڈو آدم یہ شہر کے اندر جو سیٹی تھانا ہے اس کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے اور لوکو بھی سیٹی تھانے کے اندر ہے اور ملزمان کو بیوائی رکھا گیا ہے پولیس یہاں سے کوئی بھی چیز تفصیلات بتانے سے علاقے میں کہا جا رہا ہے کہ کشی پائی جاتی ہے اور علاقے میں ہرتال بھی ہے شہر میں ہرتال بھی ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہے کس کی کال پر یہ ہرتال کی گئی ہے نہیں ہرتال تو نہیں ہے کچھ لیکن یہ علاقے کے اندر سو گئے اور یہ علاقے کے جتیوی دکانیں وہ بند کی گئی ہیں لوگوں کے اندر بہت شدید اشتیال ہے کیونکہ وہ جس طرح سے بہی مانت طریقے سے انہیں تشدد کر کے سرعام جو لوگ ہیں جو اینی شائدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس موجود تھی پولیس کی موجودگی کے اندر یہ ان کو مار مار کر قتل کر دیا گیا یہ بہی مانت واقعہ تو ضرور ہوا ہے اس کی پیچھے جو محرکات ہیں یہ اس بات سے قطع تعلق کہ وہ کیا چیزیں لیکن ایک سرعام کچھ لوگوں نے مل کے پولیس کی موجودگی کے اندر دو افراد کو ایک غلام عمد بروڑو کو یا مار مار کر حلاق کر دیا جبکہ ان کے سابزادے سرور بڑو جو شدید تشویش ناقالات میں سیویل اسفتال حیدر آباد کے اندر داخل ہیں ان کو زخمی کر دیا ہے اہل محلہ کا دو افراد پر ویشیانت تشدد تماشا دیکھنے پر دو پولیس احلکار زیر حراست چھ افراد گرفتار سرلطاف کوٹی بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے سنڈو آدم کے افسوسناک واقعے کے بعد آپ کو بتائیں کہ سانے حبابو سر کی ایک ہفتے بعد بھی گئے